نمبر دو ایک انسان سٹیٹسٹکس کو بھی دیکھے کہ کتنے چینسز ہیں مثلا آج ہمارے مسائل ہے کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا ہم کو لگا آپ ختم سب کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیل ہو جاؤں گا لیکن پاس ہو گیا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن ہوا تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار تیری مدد کی ہے اس بار کیوں نہیں کرے گا کیوں ڈر رہا خامہ خام سیاسی مسائل بھی دیکھئے تاتاریوں نے حملہ کی مسلمانوں پر اتنی جنگیں ہوئیں اتنی وبائیں آئیں اتنے مسائل آئیں مسلمانوں پر حکومتیں آئیں اور گئیں مسلمان جدر کا ادھر ہلنے کو تیار نہیں ہے مسلمان رہے گا قیامت تک رہے گا قیامت تک رہے گا یقیناً حدیث میں آیا ہے انشاءاللہ آپ بول رہے ہیں خبریں اس کی ہیں قیامت آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا خبر نہیں ہے اس کی ایمان والے جنت میں جائیں گے سارے کی سارے انشاءاللہ نہیں جائیں گے یقینی خبر ہے وہ اللہ کی طرف سے حتمی خبر ہے یا ابلیس جہنم میں جائے گا کیا بولیں گے انشاءاللہ جائے گا ہی وہ یہاں انشاءاللہ کیا ہے یہ تو یقینی خبر ہے اللہ کی اللہ کی طرف سے جو یقینی خبر ہے وہ ہو کے رہے گا قیامت تک مسلمان رہیں گے قیامت تک رہیں گے مسلمان اور ایک ہوا آئے گی اس کے بعد سب کے سب ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی اس کے بعد سب پھر کیا ہوں گے کفار و مشرقین رہیں گے اور پھر ان پر قیامت قائم ہوگی قیامت تک مسلمان رہیں گے تو حدیث میں بھی ہے کہ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا اللہ تعالی باقی رکھے گا پھر اٹھا لے گا اور قیامت آئے گی تو آدمی یاد رکھیں کہ بعض یعنی مسائل جب آتے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے پچھلے دنوں کو دیکھیں کہ کئی ایسے حالات آئے میں سوچ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے میری مدد کی اور پھر میں اس میں سے بھی نکل گیا تو ان حالات میں بھی نکل جاؤں گا یہ حوصلہ انسان کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں اللہ کی مدد اور مستقبل میں اللہ تعالی کے وعدے ان دونوں پر نگاہ رکھنا انسان کی فکر اور اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑانے لگے جب وحی بند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی بند ہو گئی مشرقین نے مزاک اڑانا شروع گیا ان کے پر جو شیطان آتا تھا رک گیا گیا ابھی اس طرح سے کہنا شروع گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا ایک کئی دن گزر گئے وحی نہیں جبریل کا پتہ نہیں اور وحی آ رہی تھی اچانک رک گئی اور لوگ مزاک اڑا رہے ہیں دعوت کا اعلان ہو چکا اور وحی بند اب تو ضرورت تھی اب اعلان ہو گیا اب آگے کوئی انفرمیشن کوئی گائیڈ لائنز کچھ بھی نہیں لوگوں نے کہا دیکھو بولتے تھے نا ہم شیطان آتا ہے ان کے پاس گیا بھی شیطان ان کا نہیں آراب شیطان ان کے پاس بری بری باتیں کرنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے ہیں اللہ نے اس وقت میں جو آیتیں نازل کیا بہت زبردست صورت ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْضُحَا اب یہ صورت اگر آدمی یاد رکھ دو صورتیں ہیں اگر آپ کو کبھی ٹینشن آیا وہ پڑھ لیے مسئلہ ختم ایک ہے وَضْضُحَا دوسرے ہے الَمْنَشْرَح یہ دو صورتیں اگر آدمی کو معلوم ہو سمجھتا ہو آدمی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو یہ آدمی اس پار نکلے گا اس میں سے اس میں سے پار نکلے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَضْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم اَضْضُحَا دُحَا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی روشنی تھوڑی تیز ہوتی ہے نو دس بجے ہمارے ہاں جو وقت ہوتا ہے صلاة الدُّحَا ہی نَتَرْمُدُ الْفِصَال حدیث میں ہے کہ صلاة الدُّحَا کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں میں گرمی محسوس ہونے لگے ہیں رید گرم ہونے لگے ہیں دس بجے کے آس پاس نو بجے کے آس پاس وقت ہوتا ہے اس کا مختلف موسم میں فرق پڑے گا وَضْضُحَا چاشت کی نماز جس کو ہم بولتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور رات کی قسم جب وہ ڈھاپتے ہیں دن کی قسم دن کی اس صبح کے اس وقت کی قسم جس میں سورج ایک دم روشن ہو جائیں دن روشن ہو جائیں اور رات کی قسم جبکہ وہ سب کو ڈھاپتے ہیں مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے چھوڑ دیا آپ کا ساتھ نہیں آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں آپ کے رب نے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى بلکہ بات یہ ہے کہ آنے والا دور یا آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں پہلے سے آخرت آپ کے لیے اولا دنیا آخرہ آخرت آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور انقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے اَلَمْ يَجِدْكَ يَطِيمًا فَآوَا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے ایک وقت تھا کہ آپ یتیم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا آپ ہدایت کی تلاش میں تھے حق آپ کو معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنوائی کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا اور آپ تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے غنی کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی غنی کیا محتاجی کا احساس ختم کر دیا آپ محتاج نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو اس لئے آپ دیکھئے آپ اگلے دن کے لئے سمال کی نہیں رکھتے تھے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لئے جوڑ جوڑ کے سمال کی نہیں رکھتے تھے اتنے غنی تھے آپ دل کے کل کا کل دیکھیں گے ہمارے بس کی بات نہیں ہے بیویاں ان کا خیال کریں آپ کہیں کہ آج سن کیا ہے میں آج سے رہنا ہے آپ کو گھر میں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا وہ لوگ بھی ویسے تھے بیویاں بھی آپ کی ویسی تھی ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند گزر جاتا لیکن گھر میں کھانے کے لئے چولا نہیں جلتا تھا ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا سوچئے ایک کے بعد ایک تین چاند اور کہتی ہیں احتائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا گزر بسر دو کالی چیزوں پہ چلتا تھا تو ابھی پوچھتے ہیں اور ہوا کہ پھر آپ نے ہونکہ گزر بسر کیسے ہوتا تھا چولا نہیں تو پھر کیسے کہا کہ دو کالی چیزوں پہ ہمارا جو ہے زندگی بسر ہوتی تھی کیا ہے کہ خجور اور پانی خجور اور پانی کھا کے کئی کئی مہینے کو لوگ نکالتے تھے سوچئے پھر بھی احتائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں پانی کا برطن پی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ وہاں سے پی تھے محبت کا اظہار آپ محیث سے ہوتی آپ اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے محیث سے ہوتی آپ اعتقاف سے مسجد میں ہوتے آپ اپنا سر گھر میں کر دیتے میں آپ کی سر میں کیا کرتی تھی گھنگی کرتی تھی خوشحال زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے اور گھر میں کیا ہیں کھانے کے لئے ہے مہینہ 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 چاند چاند چولا نہیں جل رہا گھر کے اندر ہمارے گھر میں اگر چولا نہ جلے ایک دن بھی اگر آن تو دونوں کے سر میں آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے پیٹ کی آگ سر تک دھوان اس کا آتا ہے طلاق تک نوبت چلی جائے تو آپ دیکھئے کہ اللہ نے غنی کر دیا آپ کو اب اس صورت میں آپ غور کریں اللہ نے قسم کھائی قسم دحا کی دن کے اس وقت کی جب وہ روشن ہو جائے اور رات کی جب وہ ڈھاپتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی ہے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے کبھی روشن حالات ہوں گے کبھی اندھیرے بھی ہوں گے زندگی میں دونوں طرح کی حالات آنے والے ہیں اچھا رات دن کا نظام فی نفسی ہی رات میں کیا ہے سارا کام بن دن میں کیا ہے کام شروع تو رات کا کیا وقت ہے انقطاع کا وقت ہے سب بن سب تھنڈا لیکن رات اگر نہ ہو صرف دن ہو تو دنیا خراب ہو جائے گی پوری اگر صرف اجالہ ہو دھوپ ہو سورج ہو اور رات کا وقت نہ ہو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے یہ بیلنس جو رکھا ہے انسانی زندگی کے لیے یہ اچھا ہے کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے اللہ نے بتایا دونوں حالات ہیں آپ کے لیے دونوں بہتر ہیں وہی کہا آنا بھی اچھا ہے رکنا بھی اچھا ہے یہاں دھاڑا سے اپنے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو انسان کے دل میں باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں چھوڑ تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یہ شیطان مسلمان کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے اس وقت میں آدمی یہ یاد رکھے کہ نہیں اگر میں دین پر ہوں اور اگر میری زندگی میں دین ہے اللہ کے حکم میں مان رہا ہوں اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے یہ یقین اس کو دین پر جماعت ہے ہمیں سمجھتے رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اگدم ارجنٹ میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہی چاہتے ہیں روک دیں گے اقولو ہیدہ وستاق اللہ علی و لکم روک دیں گے